لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں عزت کی موت چاہتے ہو سجدے کو لازم پکڑ لیکن ایک بات یاد رکھنا سجدہ اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے یہ نہیں امام صاحب ساری زندگی فجر نہیں پڑی ایک دن آگئے تو پھر جو سے چڑھا کہتے ہیں امام صاحب آج فجر میں دکھیں نہیں رہو یعنی دنیا کو بتانے کہ خود یہ جناب فجر میں تھے امام صاحب ہی نہیں تھے تو ایسی نماز سے تو نہ پڑے ہوتے تو اچھا ہوتا حضرت شیخ سعادی شیرازی فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا حال تھا بچپن کی کیفیتی سعادی کہتے ہیں کہ میرے بھائی سب سو رہے تھے اور میں میں نے تحجد پڑی تو میری زبان سے نکل گیا رات میں نماز پڑی میں نے عبادت کی تو میری زبان سے نکل گیا اب بھائی سب سو رہے ہیں اور ہم نے تحجد پڑی ہے تو ان کے والد نے کہا کاش کی بیٹا تو بھی سویا ہوتا تو اچھا ہوتا اس لئے کہ نہ عبادت کر کے اترانے سے اچھا ہے کہ نہ کر کے شرمندہ رہتا اس لئے کہ ان کو کم سے کم نین تو ملی تو عبادت کر کے اتران آرہے تو نہ تجھے نین ملی نہ عبادت کا ثواب ملا نقصان میں تو تو رہا تو عبادت اللہ کے لئے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پہ حاجی صاحب تک ہی محدود ہے زکاتی صاحب اور نمازی صاحب کا عرف ابھی تک ہمارے یہاں عام نہیں ہوا ہے ورنہ جب نکاح پڑھانے کا شرف نصیب ہوتا ہے اور اگر جگہ کی قلت کی وجہ سے کھانے میں کسی حاجی کے نام کے ساتھ اگر حاجی نہ لکھو تو دو تین مرتبہ تو وہ خود لکمہ دیتا ہے کہ وہ حاجی بھی لکھ دے ذرا کہ ایک مرتبہ یہ حال ہو گیا جناب یہ کیفیت ہو گئی یہ کیفیت ہو گئی ہے اللہ کے لئے کون کیا کرتا ہے اللہ ماشاہ مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے تو قلیجہ کابتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو مختلف لوگوں کو انہوں نے پیش کیا بڑی مشہور حدیثیں میں اس کو پورا نہیں مختلف لوگوں کو عابدوں کو مجاہدوں کو شہیدوں کو قاریوں کو اہلِ علم کو سب کو پیش کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا جس کے لئے کہ تُو نے کیا تھا آج جا کر اسی سے صلح لے لے تُو نے میرے لئے تو کچھ کیا نہیں تھا تو اس لئے نماز پڑھو تو اللہ کے لئے پڑھو عبادت کرو تو اللہ کے لئے ایک بات اجازت دے تو ایک بات یاد آتی پھر آگے وڑھتے ہیں دیکھو ہم گناہ کو جیسے چھپاتے ہیں ہم گناہ کو جیسے چھپاتے ہیں اللہ والے اپنی نیکیوں کو ویسے چھپاتے تھے اللہ والے اپنی نیکیوں کو ویسے چھپاتے تھے آج اگر کوئی محلے کا کارپوریٹر نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گیٹ پہ کھڑا ہو تاکہ ہر آنے والا اس کو دیکھے کہ آجناب جنازے میں آئے ہیں کھڑے ہی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو دیکھے کہ یہ جنازے میں آئے ہیں اے تو جنازے میں اللہ کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے آیا ہے یعنی تیرے نزدیک اللہ سے بڑھ کر یہ عوام ہے پھر کچھ ایسے شوشل ورکر ہے جو تھوڑا سا چیک پکار کرتے ہیں نئی بھی ضرورت ہوتی ہے تو کرتے ہیں جلدی جلدی کرو بھائیوں وضو جلدی کرو گی یعنی یہ بھی موجود ہیں شروع کرو امام صاحب یہ بھی موجود ہیں چار لوگ جنازے اٹھا لینا بھائی یہ بھی موجود ہیں تھوڑا ذرا پیچھے اٹھو یہ بھی موجود ہیں لا الہ الا اللہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ آپ نے آج رضائے کر دیا اللہ کے لیے کیا کیا ارے جو بندہ اپنے گھر کا رشق کا انتظام خود نہیں کر سکتا وہ تمہیں عزت اور ذلت کیا دے سکتا ہے چلو چلو فلا کی اببہ کا انتقال ہو گیا نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا گیا تیراج رہی گیا بندے کی ناراضگی کے خیال نے تجھے جنازے تک لے گیا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ کے بندے کا انتقال ہوا ہے اگر نہ جاؤں گا تو کئی اللہ ناراضگی ہو جائے حواظ دو اخلاز کو اخلاص کہاں ہے کہاں اخلاص بندے کہاں ہیں اللہ کے بندے ڈھونڑو اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کو ڈھونڑو اللہ کے بندے کہاں ہے اب اللہ کے بندے نہیں رہے اللہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر کے اب تو بندے بندوں کے بندے بن گئے ہاں ایک مرتبہ ہورنگزیب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تیخ صاحب مسجد کے زینے پہ بیٹھے تھے وہ مسجد میں نماز کے لئے نہیں آئے مسجد میں نماز کے لئے انہیں یہ زینے پہ بیٹھے رہے وہ اورنگزیب تھوڑا سا شریعت کے بیڑے سخت پابند آدمی تھے اور کسی کی ریایت نہیں کردے ہو جائے اٹھو اندر چلو نماز پڑھو چلو اس نے کہا اورنگزیب اورنگزیب اور جو تیرا امام ہے نا تیرا امام جو تیرا امام ہے وہ میرے بندے کا بندہ ہے جو تیرا امام ہے نا جس کے پیچھے تم مجھے نماز پڑھانے کے لئے کی جا رہا ہے وہ میرے بندے کا بندہ ہے تو جو میرے بندے کا بندہ ہو میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں اوہو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اس طریقے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو دھوڑا ہنگام ہی ہوتا ہے اس نے تو شرک کر دیا شرک کر دیا شرک کر دیا شرک کیا کیا بلکہ اللہ کی شان میں توہین کر امام صاحب تو اللہ کا بندہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بندے کا بندہ اس نے اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیا یعنی مطلب خود ہی نکالتے ہیں اس سے نہیں پوچھتے کہ تیری بات کا مطلب کیا ہے جب تم خود مطلب نکالوگے بولنے والوں سے نہیں پوچھو کہ جب تم خود مطلب نکالوگے تو کیا تمہیں علمے غیب ہے کہ اس کا مطلب کیا بہرحال تلواریں نکل گئی مار ڈالو اس کو قتل کر دو اس نے شرک کر دیا ہے اس نے کہا اورنگزیب جلدی مت کر جا پہلے نماز پڑھ تو ہی پڑھ لے نا پڑھ گیا یہ نماز پڑھی امام بھی باہر نکلا ہے اورنگزیب بھی باہر نکلے چلو کا جلد کو بلاؤ اس کا معاملہ ختم بڑی سادگی سے اس نے کہا کس جرم کی سزا مجھے دی جاری ہے بھلے آپ نے شرک کہا کفر کیا آپ نے واجب القتل ہیں آپ بہت آسان ہے واجب القتل واجب القتل ہیں آپ کیوں تو کہا کہ آپ نے شرک کفر بکا ہے نا کفر بکا ہے شرک بکا ہے کیا بکا میں نے آپ نے کہا کہ تیرا امام جس کے پر یہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ میرے بندے کا بندہ ہے تو یہ تو اللہ کا بندہ ہے اور آپ کہتے ہیں میرے بندے کا بندہ تو آپ نے اللہ کو اپنا بندہ کا اللہ کی توئین نہیں کی اس نے کہا قتل شوق سے کر دیجئے گا جناب من اگر دل چاہتا ہے کسی قتل کرنے کا تو قتل کر دیجئے گا لیکن پہلے میری میری باپ میری زبان سے تو اس کا مفہوم سنے کہ میرے کہنے کا مطلب کیا تھا جو کیا مطلب تھا آپ کا بلے یہ امام کے سر پہ قرآن رکھ کر کے پوچھو کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے آپ کو دیکھ کر کے کیا سوچا سچ پوچھنا اس سے سر پہ قرآن دے کے پوچھو کہ اس نے کیا سوچا اب امام کی تو سٹی گل لیکن قرآن کی بات تھی کچھ تو دیانت تھی اس میں سج بتا کیا سوچ رہا تھا والے سوچا تھا کہ آج بادشاہ نماز پڑھنے آیا ہے میرے پیچھے نماز پڑھے گا تو نظرانہ دے گا میرے پیچھے نماز پڑھے گا تو بادشاہ کیا دے گا نظرانہ دے گا بولے دیکھ یہ نظرانے کا بندہ ہوا کی نہیں ہوا پیسے کا بندہ ہوا کی نہیں ہوا اور پیسہ میرا بندہ ہے اور جو پیر مارا تو وہاں سے پیسوں کی پھوار نکلے یہ پیسے میرے بندے ہیں اور یہ میرے بندے کا بندہ ہے میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھتا جاؤ قصہ ختم ہو گیا تو اسی لئے کہتا ہوں اللہ کے بندے کہاں رہے کوئی اوٹ کا بندہ بنا کوئی نوٹ کا بندہ بنا کوئی عوام کا بندہ بنا کوئی نفس کا بندہ بنا بندہ کہتے ہیں غلام کو آپ جس کے لئے اچھائیاں کر رہے ہیں آپ اسی کے بندے ہیں آپ جس کا حکم مان رہے گوئے آپ اسی کے بندے ہیں بولو اللہ کا حکم کتنا مانتے ہیں نفس کہتا ہے نیل اللہ کہتا ہے نماز کس کی بات مانتے ہو اگر نفس کی بات مانتے ہو تو گویا کہ آپ بندے نفس کے ہیں اللہ کے بندے کاؤں ہوئے ساری زندگی کہتے رہی ہے اللہ کے بندے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے سارا زمانہ کہے کہ میں پی کی سواگن کیا مزا ہے پی کہنا کہ یہ میری ہے تب کوئی لذت ہے اللہ کا بندہ رات دوار پڑے رہتے ہیں فجر میں پڑے رہتے ہیں دوپہر میں زہر میں مغرب میں سب ترک کرتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ارے اللہ کے بندے تو اللہ کے لئے ٹائم کب نکالا